اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اٹامیک سب اٹامیک انڈ مائلکولر لیول اس سے پہلے جو ٹاپک تھا وہ تھا بیالوجیکل آرگنزیشن کے ڈیفرنٹ لیول جو تھے ان کو ہم نے ون بائی ون سٹوڈی کیا تھا آج ہم ان کو ڈیپلی سٹوڈی کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سب اٹامیک کو سب اٹامیک پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے اٹم کو اٹم کے بعد ہم دیکھیں گے مالیکولر لیول کو اس میں جو سب سے چھوٹا پارٹیکلز ہوتا ہے وہ کیا ہے سب اٹامیک پارٹیکلز ہیں سب اٹامیک کا مطلب کیا ہے اٹم کے اندر پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں جھوٹی ہیں وہ ہوتے ہیں پروٹان ہے الیکٹران ہے اور نیوٹران ہے یہ جب ساری ملتی ہیں تو یہ بنا دیتے ہیں ایٹم کو ایٹم جب بن جاتا ہے تو ایٹم کیا ہوتا ہے سمالیسٹ پارٹیکل آف اینڈ ایلیمنٹ ایلیمنٹ کا چھوٹے سے چھوٹا ایک ذرہ ہوتا ہے یہ سارے ایٹمز مل کر کیا بناتے ہیں آگے یہ بنا دیتے ہیں مالیکیول کیا چیز بناتے ہیں مالیکیول اب جو مالیکیول ہیں مالیکیول میں اس کی دو قسمیں آ جاتی ہیں دو ٹائپس ہیں کون کونسی ہیں کچھ ہوتے ہیں اس میں مائکرو مالیکیول مائکرو مالیکیول اور دوسرے ہوتے ہیں میکرو مالیکیول مائکرو مین سمال اور مائکرو مین لارج تو اس کے نیم سے ہی پتہ چال رہا ہے مائکرو مین سمال اور میکرو مین لارج مائکرو کا کیا مطلب ہے ایسے مالیکیول جن کا مالیکیول مائکرو مویٹ سمال ہوگا ان کو ہم کہیں گے مائکرو مالیکیول ان کا مائکر لور ویٹ کم ہوتا ہے تو ان میں آ جاتی ہے کاربنڈ ایک سائٹ ہے اور واٹر ہے ان کا مائکو لور ویٹ ہمیں کہتے ہیں مائکرو مالیکیول اور دوسرے ہیں میکرو مالیکیول میکرو مطلب solution مالیکیول مائکرو ماریکیول ہے پروٹین یا اس میں ہم لکھ سکتے ہیں سی سکس ایچ ٹویلو سکس اس کو کیا کہتے ہیں گلوکوز ہے اس کے علاوہ سی ٹویلو ہوتا ہے ایچ ٹویلو ہوتا ہے ایچ ٹویلو ان کا مالیکولر ویٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ بہت ہی سمپل فارم میں ہے ان کا مالیکولر ویٹ کم ہے اور یہ جو ہے ان کا مالیکولر ویٹ زیادہ ہے ان کو کہتے ہیں میکرو مالیکول اور یہ ہے مائیکرو مالیکول اب مالیکول کیسے بنتے ہیں سوال یہ ہے مالیکول جو ہے کس طریقے سے بنتے ہیں جو ایٹم ہوتے ہیں ہم نے بات کی ہے ایٹم جو ہے یہ مل کر مالیکول بناتے ہیں لیکن کیسے بنتے ہیں ایٹم جو ہوتے ہیں آئیسولیٹڈ فارم میں نہیں پہہ جاتے یہ کچھ قسم کی باننگ بناتے ہیں انہیں باننگ دوترہ کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اس میں آئینک بانڈ اور دوسرا ہوتا ہے کوویلنٹ بانڈ جب آئینک اور کوویلنٹ بانڈ بنے گا تو نتیجے میں کیا بنتا ہے مالیکیول کیا بن جاتا ہے مالیکیول اب جب مالیکیول بن جائے گا تو ان مالیکیول کے نتیجے میں کیا ہوگا بہت سارے کیمکل ریاکشنز ہوں گے آگے کیمکل ریاکشنز اب جو مالیکیول بنتے ہیں ان مالیکیول میں حصہ لینے والے ایٹمز کون کون سے ہوتے ہیں جو آئین ایک اور کوولینٹ بانڈ کے نتیجے میں بنتے ہیں ان میں جو ہائیلی کامن ہے وہ ہے ہائیڈروجن ہے کاربن ہے اکسیجن نائٹروجن اور فاسفورس اور سلفر یہ جو ہوتے ہیں یہ موسٹ کامن ہے جو مالیکیول کے بننے میں حصہ لیتے ہیں اور آگے جا کر کیمکل ریاکشنز میں حصہ لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اگر ہم بیالوجیکل ورلڈ کے حوالے سے دیکھیں تو مالیکیول کی مزید دو قسمیں ہیں کتنے قسمیں ہیں دو کون کون سی ہیں ایک ہوتے ہیں آرگینک اور دوسرے ہوتے ہیں ان آرگینک آرگینک اور دوسرے ان آرگینک آرگینک جو ہوتے ہیں ان میں کاربن اور ہائیڈروجن بانڈ کہونا لازمی ہوتا ہے کاربن اور ہائیڈروجن بانڈ یہاں پہ ضروری ہوتے ہیں ان کی اگزمپل اگر ہم دیکھیں کہ کیسے ضروری ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے گلوکوز سی سیکس ایچ ٹویلو کو سیکس اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کاربن بھی ہے اور ہائیڈروجن بھی ہے دونوں آپس میں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اگر اس میں کاربن ہے اور ہائیڈروجن نہیں ہے تو یہ آرگینک نہیں ہوگا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ان آرگینک کہ ان آرگینک مالیکل کون سے ہوتے ہیں جس میں کاربن ہائیڈروجن کہونا ضروری نہیں ہوتا ایک ساتھ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں جڑے ہوتے اگر ہم اس کی اگزمپل دیکھیں کہ اس کے ایکزمپل کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے ہم دیکھ لیتے ہیں ایچ ٹو ایچ ٹو میں دیکھیں ہیڈروجن تو ہے لیکن جو کاربن ہے وہ نہیں ہے اس کے ساتھ اکسیجن ہے تو کیا لکھیں کہ ہم کاربن اور ہیڈروجن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں ان دونوں کا جو کیمیکل ریاکشن ہوگا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے اب یہ جو ہیں ان میں ہم نے دو قسم کے مالیکیولز دیکھے ہیں ایک ہے آرگینک اور دوسرے ہیں ان آرگینک آرگینک میں کاربن ہیروژن بانڈ کھانا ضروری ہے جیسے گلوکوز گلوکوز میں کاربن ہیروژن دونوں تھے اور ان آرگینک کی بات کریں تو اس میں کاربن ہیروژن بانڈ کھانا ضروری نہیں تھا وہ دوسرے کے ساتھ بانڈ نہیں بناتے جیسے ایچ ٹو او ہے اس میں آرگین تو ہے لیکن کاربن نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہم نے مالیکیول کی ٹائپز دیکھیں وہ تھی مایکرو اور مایکرو مالیکیولز ایک تھے جن کا مالیکیولر ویٹ سمال تھا اور دوسرے جن کا مالیکیولر ویٹ لارچ تھا جن کا سمال تھا وہ ہیں کربن ڈیکسائیڈ اور پانی اور دوسرے جن کا لارچ تھا وہ ہیں پروٹین گلوکوز سکروز ہے اس کے علاوہ بہت سے دوسرے بھی مالیکیولز آ جاتے ہیں جن کا مالیکیولر ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے مالیکلز ہوتے ہیں جو بارڈی کے بننے میں حصہ لیتے ہیں ان میں آ جاتے ہیں گلوکوز جو ایک آرگینزم کی بارڈی میں جن کا ہونا بہت ضروری ہے گلوکوز ہے امائنو ایسیڈ ہے فیٹی ایسیڈ ہے فیٹی ایسیڈ اور گلیسی رول ہے گلیسی رول اس کے بعد ہے نیوکلوٹائیڈز ہے جے بھی مالیکلز ہوتے ہیں اب ان نیوکلوٹائیڈز میں کیا آ جاتے ہیں ایٹی پی ہے ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ اور ایڈی پی ہے ایڈینو سین ڈائی فاسفیٹ اس کے علاوہ آ جاتا ہے ای ایم پی ایڈینو سین مانو فاسفیٹ تی سے اے سے ایڈینو تی سے ٹرائی پی سے فاسفیٹ ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ ایڈینو سین ڈائی فاسفیٹ ایڈینو سین مانو فاسفیٹ یہ سارے جتنے بھی مالیکیولز ہیں ایک آرگینزم کی بارڈی کے لئے بہتی ضروری ہوتے ہیں آرگینزم کے لئے اس کی بارڈی میں ان کا ہونا لازمی ہوتا ہے تو آج ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے وہ تھا آٹامک ہے ساب آٹامک اور مالیکیولر لیول اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا ساب آٹامک کو پھر ہم نے دیکھا آٹامک کو اس کے بعد ہم نے مالیکیولر لیول کو سٹریڈی کیا کہ کس طریقے سے ایک ساب آٹامک پارٹیکلز مل کر آٹام بناتے ہیں پھر آٹام مل کر مالیکیول بناتے ہیں پھر نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ مالیکیول جو ہیں وہ سارے مل کر کس طرح سے آرگینلی بناتے ہیں اور آرگینلی آگے کیا کرتے ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹیڈی کریں گے تو اگر آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ